سبسکرائب کریں فرائیور ٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے کیا کیا ورک کر رہی ہوتی ہے تو آج مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے تو چلتے ہیں شروع کرتے ہیں آپ کو 1.5 ٹان اور ٹو ٹان میں کچھ اس طرح سے کنیکٹر مل جائیں گے تو جس میں L N اور ارث ارثنگ کیا کنیکٹر ہوگا اور دوسری سیڈ پہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو 1 2 اور 3 یہ اپشن ہوگا اور ارثنگ کا اپشن ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے انڈور سے آپ نے الیکٹرک لے کے آنی ہے جو کہ مین سپلائی سے آئے گی اور اس کو اٹیچ کر دینا ہے جو لائن ہے وہ L پہ آ جائے گی اور N جو ہے وہ نیوٹرل انسٹال ہو جائے گا اور ارث کی وائر ارث پہ لگ جائے گی جبکہ پھر اسی سے جو انڈور کی طرف جائے گی تو یہاں سے دیکھیں جو وائٹ وائر ہے وائٹ وائر کو آپ نے انسٹال کر دینا ہے جی نیوٹرل کے ساتھ اور اسی طرح یہ دیکھیں بلیک وائر پہلے اندر جا رہی ہے پھر باہر آ رہی ہے تو یہاں پہ لائن انسٹال ہو جائے گی ثری پہ جو ہے وہ کممیونکیشن وائر لگے گی سیگنل وائر لگے گی اور فورت پہ جو ہے وہ ارثنگ ہوگا تو یہ آپ نے چیزیں دیکھ لینا ہے جبکہ ون ٹن جو ہوگا اس میں یہ کنیکٹر یہ والا کنیکٹر مجود نہیں ہوگا صرف یہ کنیکٹر ہوگا تو انڈور سے سپلائی آئے گی آؤٹڈور کی طرف اور جو مین سپلائی ہوگی وہ انڈور میں ہوگی اور آؤٹڈور میں صرف اور صرف یہ آپ کو یہ کنیکٹرز نظر آئیں گے یہ چاروں کنیکشن آپ کر سکتے ہیں اب اس کو مکمل پی سی بی کو اس کور سے نکال لیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ انٹرنلی جو اس کی وائرنگ ہے وہ کیسے ہوئی ہوئی ہے پی سی بی کو جب ہم نکال لیتے ہیں تو دیکھیں سپلائی ہمیں کچھ اس طرح سے نظر آ رہی ہے تو مین سپلائی جہاں سے آکے تو یہ پی سی بی میں دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے ہے اے سی ایل ان اور اے سی نیوٹل ان تو یہ کنیکٹر ون اور ٹو جو ہے وہ اس میں انسٹال ہوگا اس کے بعد یہ الیکٹرز جو ہے وہ فیوز اور زینرڈیورز اور کپیسٹر میں سے ہوتی ہوئی پھر جائے گی انڈکٹر میں انڈکٹر سے پیوریفائی ہونے کے بعد انڈور کی طرف چلی جائے گی تو زیادہ تر کوشش کریں کہ سپلائی جیسے کے کمپنی نے ریکمنٹ کیا ہوا ہے ویسے انسٹال کریں دیکھیں یہاں پہ پیوریفائی ہونے کے بعد جو ہے وہ انڈور کو جا رہی ہے تو اگر آپ ڈیریکٹ لگا دیں گے تو پھر مسئلہ آ سکتا ہے یونٹ میں جلد سے جلد تو اس لیے جیسے کمپنی ریکمنٹ کرتی ہے ویسے انسٹالیشن کریں اس کے بعد دیکھیں اس انڈکٹر کے بعد جانے کے بعد دیکھیں سپلائی آ جاتی ہے اگلے انڈکٹر میں انڈکٹر سے ہوتی ہوئی پھر دوبارہ سے دیکھیں یہاں پہ ایسی نیوٹرل آؤٹ لکھا ہوا ہے اور ایسی لائن آؤٹ تو جو وائٹ وائر ہے وہ نیوٹرل کے لیے یوز کی جاری ہے اور جو بلیک وائر ہے وہ لائن کے لیے یوز کی جاری ہے اور یہ ڈیریکٹ لی جو ہے وہ جا رہی ہے جی دیکھیں یہاں سے یہ جو سیکنڈ پی سی بی ہے یا ماجہول پی سی بی ہے یا آئی پی ایم پی سی بی ہے اس میں آ جاتے ہیں تو دیکھیں ڈیریکٹ لی سپلائی یہاں پہ آ جائے گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ وائٹ جو ہے وہ ایسی نیوٹرل اور بلیک جو ہے وہ ایسی لائن یہاں پہ انسٹال ہو جائے گی اس کے بعد دوستو بات کر لیتے ہیں اس کے ایکسپنشن وال اور جو سینسرز ہیں اس کے بارے میں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں جو والب اے ہے یہاں پہ جی کنیکٹر لگتا ہے ایکسپنشن والب کا پھر جو ایکس کیو اور اس کا جو کنیکٹر نمبر ہے 47 سینسر یہاں پہ جی سیکشن پائپ لائن کا سینسر لگتا ہے پھر اس کے بعد جی ٹی سی ٹی سی کا کنیکٹر ہے اور ٹی سی کا جو ہے وہ کنیکٹر نمبر دیکھیں سیونٹین ہے تو یہ جو ہے جی یہ ڈسچارج پائپ سینسر ہے پھر اس کے بعد اگلا آ جاتا ہے جی سی ایس سوری سی ایس کا سی ایس آ جاتا ہے تو یہ جو دی فراؤس سینسر ہے یہ کنیکٹر نمبر 18 ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی HW HW جو ہے وہ آؤٹڈور ٹمپریچر سینسر ہے تو یہ کنیکٹر نمبر 19 پہ انسٹال ہوتا ہے اب یہاں پہ جو اگلی ایپ کو انفرمیشن دیں گے وہ دیں گے جی یہ LED کے بارے میں یہاں پہ دیکھیں یہ LED 2 ہے اور یہاں پہ ایک LED 1 ہے جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تو LED 1 اور LED 2 کا کیا کام ہے LED 1 جو ہے وہ error points کرتی ہے جب بھی کوئی error یا کوئی مسئلہ آتا ہے تو یہ flashing کرتی ہے اور اس کے کچھ counts ہوتے ہیں وہ گننے ہوتے ہیں تو اس کے بعد اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کونسا error code آرہا ہے اور جبکہ LED 2 جو ہے وہ یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اس میں اس وقت جو ہماری electric ہے جو DC supply ہے وہ بالکل on ہو چکی ہے وہ ٹھیک ہے تو وہ اس چیز کی indication دے رہی ہوتی ہے اور اگر جو PCB ہے وہ بالکل on نہیں ہو رہا ہے تو اس میں کیا کیا جو false ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں وہ آپ کو ہم بتا دیتے ہیں تو سب سے پہلے جو مسئلہ آ سکتا ہے وہ دیکھیں ایک اس میں main fuse ہے اور ایک اس میں sub fuse ہے تو main fuse ہے اس کا پورا PCB کو کنٹرول کرنے کے لئے جبکہ جو یہ sub fuse ہے اس کے دو کام ہیں sub fuse جو ہے ایک تو جو heat and cool mode ہے اس کی جو coil ہے اس کو electric جاتی ہے اس کے لئے کام کرتا ہے اور دوسرا دیکھیں یہاں سے یہ directly جو ہے یہ اس میں آ جاتا ہے rectification میں آ جاتا ہے جو smps کی rectification ہے اس کے لئے اس کے اندر آ جاتا ہے اور یہاں سے پھر سپلائی جو ہے وہ چوپر اور اس کو capacitor اور چوپر کو جا رہی ہوتی ہے اور اگر fuse بلکہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ rectification میں چیک کر لینا کہ یہاں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی diode خراب ہے تو پھر بھی مسئلہ کر سکتا ہے اس کے بعد آ جائیں اس کے smps سسٹم میں یہ یہاں پہ controller ic لگا ہوا ہے یہ چیک کر لیں یہ 1200 پی 100 تو اگر یہ خراب ہے تو پھر بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ mosfet لگا ہوا ہے اور mosfet جو ہے وہ ہے 4 n 60 z g تو یہ چیک کر لیں تو اگر یہ خراب ہوگا تو پھر بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ چوپر ہے چوپر کو چیک کر لیں یہ مسئلہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ریفرنس آئی سی ہے جو کہ tl 4 3 1 ہے تو اس کو چیک کر لیں اگر یہ خراب ہوگا تو پھر بھی یہ کام نہیں کرے گا تو یہ چانس ہے کہ پھر آن ہو جائے گا اس کے باوجود بھی اگر آن نہیں ہو رہا ہے تو یہ فیزیکلی ڈیمیج ہے تو آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا مسئلہ ہے لیکن اگر فیزیکلی ڈیمیج نہیں ہے کمزور ہیں یا انٹرنلی کوئی شارٹج آگئی ہے تو پھر بھی یہ مسئلہ کر سکتے ہیں تو ان تین او کو چیک کرنا بہت ضروری ہے تو پھر یہ آپ کی سپلائی بلکل ٹھیک ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ بھی پاسیبل ہو سکتا ہے کہ اگر جو یونٹ ہے وہ آن نہیں ہو رہا تو دیکھیں ایک سپلائی تو جو نیوٹل ہے وہ اس فیو سے آ رہی ہے لیکن جو اس کا جو پی ٹی سی سینسر ہے اس میں سے جو فیز ہے اس میں سے گزر رہے تو اگر یہ بھی خراب ہے تو بھی جو یونٹ ہے وہ بلکل آن نہیں ہوگا لیکن اس کے لیے چیک کر لینا ہے کہ اس کی ریزیسٹنس ویلیو کتنی ہے اگر تو یہ ریزیسٹنس ویلیو تقریبا کچھ اوم 45 اوم یہ بلکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں لیکن اگر یہ خراب ہے تو پھر بھی آپ کا یہ یونٹ ہے بلکل آن نہیں ہوگا اور کام نہیں کرے گا اور یونٹ سٹارٹ نہ ہونے کی ایک اور بھی وجہ ہو سکتی ہے دیکھیں یہاں پہ ایک وولٹیج ریگولیٹر لگا ہے آسکتی ہے کہ یہ جو LED 2 ہے یہ تو آن ہو گئی ہے لیکن LED 1 جو ہے وہ آن نہیں ہو رہی ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جب سم پی سسٹم کام کر رہے تو بلکل ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایک ریلے لگی ہوئی ہے اگر یہ ریلے سوچنگ نہیں کرتی ہے تو یہ سسٹم آپ کا LED 1 ہے وہ آن نہیں ہوگی تو اگر یہ خراب ہے تو پھر بھی مسئلہ کرے گی اور اگر مایکرو کنٹرولر سے نہیں ہو رہی تو پھر بھی مسئلہ کرے گی اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو دیکھیں یہ IC لگا ہو ہے ULN CS 2003 اس میں IC لگا ہو ہے اگر یہ خراب ہو گا اور یہ ریلے کو سوچنگ نہیں کرے گا تو پھر بھی یہ مسئلہ کر سکتا ہے اور یہ جو اس کی فرسٹ LED ہے یہ آن نہیں ہوگی اور یونٹ آپ کو ایرر دے گا اس کے لئے دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اگر جو کمیوکیشن جو سسٹم ہے وہ کام نہ کر رہا ہو اور کمیوکیشن کیسے چیک کرتے ہیں اس کے لئے ہم ویڈیو بنا چکے ہیں تو اگر وہ کام نہیں کر رہا تو پھر بھی آپ جو ہے ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے کمیوکیشن کیسے چیک کرتے ہیں اور کیا ہوتی ہے اس کے لئے اگر وہ کام نہیں کار رہا ہے کمیوکیشن سسٹم تو دیکھیں یہاں پہ دو اکٹو جو اور ایک نیوٹل دی گئی ہے اگر ان میں سے کوئی وائر خراب ہو گئی ہے کچھ مسئلہ ہے اور یہاں سے وولٹیجز نہیں آرہے ہیں تو پھر بھی یہ مسئلہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو مسئلہ ہو سکتا ہے یہ اکٹو کپلرز میں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اکٹو کپلر اس کو جو 5 وولٹ دینے ہوتے ہیں جو اس کو آن کرتا ہے کنٹرول آئیس کنٹرول وولٹیجز ہوتے ہیں وہ یہ جنریٹ کرتے ہیں تو اگر یہ خراب ہو جائیں گے تو پھر بھی یہ مسئلہ کرے گا اور زیادہ تر چانسز اسی کے خراب ہونے زیادہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ اگر 15 نہیں تو پھر بھی مسئلہ کر سکتا ہے تو 15 وولٹ کی ذمہ داری سم پی س کنٹرول سسٹم پہ ہے تو یہاں پہ چیک کر لیں کہ اگر چوپر میں 15 وولٹ بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے ہیں اگر نہیں ہے تو یہ چوپر کا مسئلہ ہے تو اس طرح سے آپ فین کو بھی چیک کر سکتے ہیں